ویلکم بیک ٹو دی کورس ڈیٹا سٹرکچرز این آلگوریتم اس کورس کا ہی ہمارا اورت لیکچر ہے اور اس لیکچر میں جیسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آج ہم کامپلیکسٹی آف آلگوریتم کو ڈسکس کریں گے تو کامپلیکسٹی آف آلگوریتم کیا ہے اس کو ہم کیوں ڈسکس کرتے ہیں ہم کیسے اس کو فائنڈ آٹ کرتے ہیں تو یہ اس لیکچر کا آج حصہ ہوگا تو سب سے پہلے کامپلیکسٹی آف آلگوریتم کی اگر آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو آلگوریتم ہوتا ہے کسی بھی پرابلم کیلئے اس کے لئے ہم کامپلیکسٹی فانکشن ڈرائیو کرتے ہیں اور اس مقصد کیلئے ڈرائیو کرتے ہیں تکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارا الگوریتم جو ہے یہ کتنا ٹائم لے گا دورنگ دا ایگزیکیوشن اور یہ کتنا جو ہے نا اس کا ریم میں سپیس لے گا جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو کتنا ٹائم لے گا ایگزیکیوشن کے دوران اور کتنا سپیس لے گا ایگزیکیوشن کے دوران ہمارا الگوریتم یہ دو چیزوں کے بارے میں ہمیں انفرمیشن پروائیٹ کرتا ہے اچھا اس کا کیا مطلب ہے جو کمپلیکسٹی کا فنکشن آپ ڈرائیو کرتے ہیں یہ آپ کو انفرم کرتا ہے کہ جب آپ کی جو الگوریتم ہوتی ہے اس میں آپ کی جو انپوٹ آپ دیتے ہیں انپوٹڈٹ کا مطلب یہ کہ آپ کی الگوریتم کا سائز اگر انکریز ہو رہا ہے یا وہ ڈکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے اس کی رن ٹائم میں کتنا چینج آتا ہے ٹھیک ہے یا اس کی سپیس میموری میں کتنا چینج آتا ہے کس ریٹ کے ساتھ وہ چینج ہو رہا ہے یا نہیں چینج ہو رہا ہے تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں انفرم کرتا ہے کمپلیکسٹی آف الگوریتم اب ہم یہ انفرمیشن کیوں لیتے ہیں ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ایک الگوریتم کے رن ٹائم اور اسپیس ریکوارمنٹ کے بارے میں جاننے ہیں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی آپ کا پرابلم ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ میتوڈز کے ساتھ آپ حل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم مختلف طرح کے الگوریتم بناتے ہیں تو ان میں سے بیسٹ الگوریتم کون سا ہوتا ہے اس کا ایک الگوریتم کا کسی دوسرا الگوریتم کے ساتھ کمپیریزن ہم کیسے کریں گے کہ کون سا الگوریتم بیسٹ ہے اور کون سا الگوریتم آپ کی پرابلم کے لئے بیسٹ نہیں ہے تو یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لئے آپ نے کمپلیکسٹی آف دی الگوریتم سٹڈی کرنا ہوگا کمپلیکسٹی سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون سا الگوریتم آپ کی پرابلم کے لئے بیسٹ ہے اب بیسٹ الگوریتم وہ ہوتا ہے جس کی ٹائم کمپلیکسٹی اور سپیس کمپلیکسٹی سب سے کم ہو ٹھیک ہے اب ٹائم کمپلیکسٹی اور سپیس کمپلیکسٹی کیا ہے یہ بسیکلی کمپلیکسٹی اف الگوریتم کے دو ٹائپس ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ٹائم کمپلیکسٹی اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں سپیس کمپلیکسٹی so time complexity ایسا function ہوتا ہے ایک algorithm کا جو آپ کو help کرتا ہے in predicting the time of execution of the algorithm اس کے ذریعے ہم کسی بھی algorithm کے execution کا جو time ہوتا ہے کہ کتنا time لے گا جب آپ اس کو execute کریں گے اس time کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو time complexity کا function derive کرنا ہوتا ہے اور اس کو آپ کیسے derive کرتے ہیں it is measured by counting the number of key operations time complexity ہم calculate کرتے ہیں کسی بھی algorithm کے اندر جو ہمارے action statements ہوتے ہیں اس کی تعداد معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا ایک اسی بیس پہ ایک function derive کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے میں آپ کو example کے ساتھ اس کو explain کرتا جاؤں گا time complexity ایسا procedure ہے جس میں ہم ایک function بناتے ہیں کسی algorithm کے لیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکیں کہ ہمارا algorithm execution میں کتنا time لے گا کتنا کم time لے گا اتنا ہی best algorithm ہوگا آپ کا ٹھیک ہے دوسری is space complexity space complexity کیا ہے it is the maximum memory needed by the algorithm so space complexity is again another procedure in which we derive a formula a function which help us in predicting the space needed by the algorithm during the execution in the main sorry primary memory کینے کا مطلب یہ ہے space complexity space complexity ایک procedure ہے جس میں ہم کسی algorithm کے لیے ایک function derive کرتے ہیں اور وہ function ہمیں help کرتا ہے یہ جاننے میں کہ ہمارا جو algorithm ہوتا ہے یہ primary memory میں کتنا space لے گا جب ہم اس کو execute کریں گے ٹھیک ہے so یہ دو چیزیں جو ہے نا اسی best پر ہم algorithm کو preferred کرتے ہیں over another algorithm this algorithm کی time complexity اور space complexity جتنی کم ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ algorithm اتنا ہی efficient اور best ہے ٹھیک ہے آچھا it is multiple of the data size n اور space complexity calculate کرنے کے لیے ہم بیسکلی مختصر میں آپ کو بتاتا چلوں جو آپ کی variables ہوتے ہیں آپ کی algorithm کے اندر جس کی number count کر کے ہم space complexity decide کر سکتے ہیں اس کا function ہم بنا سکتے ہیں اچھا تو space complexity اور time complexity بات تو ہو گئی کہ space complexity اور time complexity دونوں ایک procedure ہے جس میں ہم ایک function بناتے ہیں اپنے algorithm کے لیے اور space complexity کا function جو ہوتا ہے یہ ہمیں help کرتا ہے to find the space requirements of the algorithm during execution in the main primary memory اور time complexity کا function ہمیں یہ find out کرنے میں یا predict کرنے میں مدد کرتا ہے کہ ہمیں اندازہ لگا سکیں کہ ہمارا algorithm execution کی دوران کتنا time لے گا اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جواب آپ ایک algorithm کو دوسرا algorithm کے ساتھ compare کریں گے آپ اس کی time complexity اور space complexity دیکھیں گے اب time complexity یا space complexity کو مختصرا represent کرنے کے لیے ہم big annotation کا سہارا لیتے ہیں جیسے کہ ہر ایک چیز کا short representation ہوتا ہے جو بھی simple mathematics میں اگر آپ whole numbers کی بات کرتے ہیں تو whole numbers آپ کو پتے ہیں کہ وہ 0 1 2 3 4 اس طرح کی یہ whole numbers ہے اب سارے whole numbers کو ہم بار بر نہیں لی سکتے نا تو اس کے لیے ہم big annotation کا استعمال کرتے ہیں آپ کسی بھی function کے لیے big annotation آپ کیسے نکال سکتے ہیں اس کو آپ دیکھیں big annotation is used to describe the performance and complexity of the algorithm big annotation کے ذریعے ہم یہ انتظہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا algorithm کتنا efficient ہے اور اس کی performance کیسی ہے performance کہنے کتنا first execute ہوتا ہے کتنا slow execute ہو رہا ہے کتنا زیادہ space لیتا ہے کتنا small space لیتا ہے تو وہی بات ہے space complexity اور time complexity کی لیکن اس کا short representation ہوتا ہے it is used to describe the execution time required or the space used by the algorithm so جیسے کمین آپ کو بتایا کہ یہ کس کلی لیتا ہے to describe execution time time space complex time complexity function اور space complexity to already آپ کو پاتا ہے تو یہ ایکشو میں ان دونوں کا short format ٹھیک ہے آچھا this allows algorithm designers to predict the behavior of their algorithm and to determine which of multiple algorithms to use اور big onnotation کے مدد سے ہم جو ہوتے ہے algorithm بنانے والے یا program بنانے والے جو ہوتے ہیں اس کو help problem کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر ایک problem کے لئے different algorithm آپ use کر سکتے ہیں تو اس میں best algorithm select کرنے کے لئے آپ big onnotation use کر سکتے ہیں big onnotation کسی بھی function کے لئے کسی بھی problem کے لئے it is used to classify algorithm by how they respond to changes in the input size big onnotation help in predicting that how the algorithm will respond to size changes کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو algorithm ہوتی ہے اس کا size change ہوتا ہے increase ہوتا ہے decrease ہوتا ہے چونکہ دوسر حساب سے آپ کی algorithm کی response ہوتی ہے کیا اس کی execution time increase ہوتی ہے decrease ہوتی ہے یا constant rate ہے اگر change ہوتی ہے تو کی rate سے change ہوتی ہے یہ آپ کی algorithm کا respond ہوتا ہے جب change ہوتا ہے تو اس حساب سے run time یا space complexity کتنا change ہوتا ہے یہ help کرنے مدد کرتا ہے big annotation for example how the processing time of an algorithm changes as the problem size بڑھتا جرائے دوسر حساب سے ہماری algorithm کا processing time ہوتا ہے وہ کتنا change ہو رہا ہے کیا increase ہو رہا ہے یا concentrate یہ big on nutrition یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے یہ time complexity یا space complexity کا short format ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم وہی کام کرتے ہیں جو time complexity اور space complexity کے ذریعے ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بات یہ کہ آپ کی پاس اگر for example کوئی time complexity کا function ہے ایک algorithm کا یا اپنے space complexity کے لیے کوئی function بنایا ہے تو اسی function کی big on notation آپ نے کیسے نکال ہے اور کیسے بنانی ہے آئیے یہ بھی دیکھتے ہیں the big on notation for a function if a fan is derived by the following simplification rules کسی بھی function کی لیے time complexity کا function ہو یا space complexity کا function آپ نے derived کیا ہے تو اس کی لیے آپ big on notation کی سے derived کرتے ہیں اس کی basic rule ہے دو نمبر ایک if f of n is a sum of several terms the one with the greatest growth rate is keep and all others are omitted اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا function multiple terms پر مشتمل ہے تو اس میں آپ نمبر جو آپ کا term ہوتا ہے اس کو آپ رہنے دینا ہے باقی سب کو امیٹ کرنا ہے یعنی اس کو آپ نگلیک کرنا ہے لرج جو گرو ریٹ کے مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو function میں highest degree کا term ہوتا ہے اس example میں سمجھاؤں گا second rule یہ ہے اگر کوئی نگلیک کرنا ہے جیسے کہ آپ اس example میں دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارا function ہے f of n six n square minus two and three plus five اب اس function میں سب سے پہلے آپ نے highest degree ویلہ term چھوڑنا ہے باقی اس دو کو remove کرنا ہے یہ first rule کے مطابق ہمارا یہ function اس طرح ہو جائے f of n equal to six n کی power four اور یہ دونوں اس میں ہتم ہو جائیں کیونکہ first rule یہ کہتا ہے کہ اگر آپ function میں multiple terms ہے تو اس میں جو variable کے اوپر highest power ہوتا ہے highest power of variable term کو آپ رکھ نا ہے باقی سب remove ریموف کرنا ہے تو یہ پر n کی power 4 ہے یہ پر n کی power 3 یہ پر n کی power 0 so maximum power of variable is n کی power 4 so اس term کو آپ رہنے دینا ہے باقی آپ کو remove کرنا ہے اب second rule کے بعد second rule ہے کہ if of any product of several factors any constants are omitted اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ largest growth rate term نکال تو اس میں اگر coefficient use ہوا ہے coefficient کا مطلب یہ ہوتا ہے جب 6 variable کے ساتھ constant multiple ہوتی ہے اس کا coefficient ہوتا ہے second rule یہ کہتا ہے کہ آپ نے large growth rate کے term سے coefficient کو بھی ختم کرنا ہے جب آپ اس کو ختم کریں گے تو یہ ہو جائے گا n کی power 4 تو اس طریقہ آپ کا big o notation یہ ہو جائے گا n of 4 یہ o جو ہوتا ہے اس کو آپ order بھی کہہ سکتے ہیں order of n کی power 4 ٹھیک ہے تو highest order آپ کا o notation ہوتا ہے next example دیکھتے ہیں ہمارا function ہے f n اور یہ برابر ہے 3 n plus 2 according to first rule یہ function سب سے پہلے اس طرح ہو جائے گا f n is equal to یہاں پر n کی power 0 ہے یہاں پر n کی power 1 ہے so maximum power والا term یہ is largest growth rate والا term کے ساتھ جو coefficient ہوتا ہے آپ نے اس کو drop کرنا ہے so یہ ہو جائے f n equal to n اب this is the highest order so اس لئے ہم اس کو o of n لکھ سکتے ہیں big annotation for the function f n equal to 3 n plus 2 is o of n ٹھیک ہے اس c function کو دیکھیں ہمارا function f n which is equal to 3 n square minus 2 3 n square minus 2 یہ ہمارا function ہے for example time complexity function ہے جو کہ ہم نے drive کیا ہے اب ہم اس big annotation نکالنا چاہتے ہیں so big annotation میں سب سے first rule یہ ہے first rule کے مطابق یہ function f n یہ سب سے highest power جس term میں ہوتا ہے اس کو آپ نے صرف لکھنا ہے باقی سب کو drop ہو جائے گا کیونکہ یہاں ان کی power zero ہے اور یہ highest power is second rule کے مطابق big annotation آپ کا کیس طرح آئے گا جو highest growth rate term ہے اس سے کو drop کریں جب آپ اس کو drop کریں گے تو یہ n square ہو جائے گا تو یہ آپ کا annotation ہو جائے گا آپ کسی بھی function کا big annotation نکال سکتے ہیں رہی بات یہ function کی آپ یہ اس طرح کے functions کیسے derive کریں گے تو ہم next lecture میں میں اس کو detail کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا کہ time complexity function کیسے derive کریں گے کسی algorithm یا program کے لئے اور space complexity کا آپ کا function ہوتا ہے اس کو آپ سے derive to تب تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگر آج کا lecture آپ کو اچھا لگ ہے تو پلیز اس کو like share کریں دوستوں کے ساتھ اور آخر میں ہمارا چینل سبسکرائب کریں نہ مت پلیے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں سب تک اللہ